بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی امریکی صدر جو بائیڈن نے برسر اقتدار آنے کے بعد جو سب سے اہم معاملہ حل کرنے کی کوشش کی وہ ایران کے ساتھ جہوری مائدہ تھا اس چیز کا ذکر وہ اپنی انتخابی مہم میں بھی کرتے تھے اور بار بار دوراتے تھے کہ وہ مشرق وستہ کا جو انتہائی اہم معاملہ ہے ایران کے ساتھ جہوری ڈیل جس کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ خطرات امریکہ اور اس کے تحادیوں کے لئے میڈل ایسٹ کے اندر اور اراؤنڈ دا گلوب موجود ہیں یعنی ایران جہوری اتحار بنانے کی جانب بڑھ رہا ہے اور یہ راستہ تب ہی رکھ سکتا ہے جب اس کے ساتھ ایک جہوری مائدہ ہو اور اور الٹیمیٹلی یہ چیز تیہ کر لی جائے کہ اس کے ہاں جو یورینیم کی انریچمنٹ ہے اور جو یورینیم پروسسنگ ہے وہ کس پرپس کے لئے ہوگی تو اس حوالے سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یورپی یونین کی جانب سے میڈییشن کی جاتی ہے تو ایک ڈاکومنٹ جس پر امریکہ اور ایران ایگری ہوتے ہیں اور ایک جہوری ڈیل فائنلائز ہونے کے نزدیک آتی ہے تو اسرائیل کی دوڑیں لگ جاتی ہیں گزشتہ مہینے ہم نے دیکھا کہ اسرائیلی وزیر دفاع بنی گینٹس واشنگٹن کے اندر موجود تھے پھر وہ امریکی پینٹا گون جو ہے جو دپارٹمنٹ آف ڈیفنس ہے وہ اس کے ہیڈ کوارٹرز میں بھی گئے اور اپنی بات رکھ کر آئے کہ ہم آپ کی کسی بات کی پابند نہیں ہمیں جہاں خطرہ لگے گا ہم کاروائی کریں گے یعنی ایرانی جہوری تنظیبات کو نشانہ برائیں گی اس وقت یہ ڈیولپمنٹ ہے وہ بدھ کی شام کو ایمپورٹنٹ میٹنگ امریکی ٹاپ کے اوفیشلز کی بالخصوص صدر بائیڈن کے ساتھ موساد چیف کی ملاقات ہے اس ملاقات کے اندر کیا تیہ ہوا کیا باتیں ہوئیں یہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور سپیسیفکلی اسی دوران ایک ایسی رپورٹ جو انٹرنیشنل اٹامیک انرجی ایجنسی اس نے جاری کی تھی ایرانین میوکلئر پروگرام کی حوالے سے اس رپورٹ کو لے کر ایران نے پوری طرح سے ریجیکشن سامنے لائی ہے کہ ایک بیس لیس اور ایک فالس اور غلط قسم کی انفرمیشن جو ہے وہ پھیلائی گئی ہے کہ ایران کے پاس اس وقت یورینیم انریشمنٹ جو ہے جتنے لیول پر اس کے پاس انریشت یا پیوریفائیڈ قسم کی یورینیم ہے اس کا گری� بڑے اوپر ہے اور وہ ویپنز گریڈ کے نزدیک ہے اور یہ ایک مستقل خطرہ ہے اور یہ اس لیے بھی انفرمیشن سامنے آئی تاکہ جہوری ڈیل پر اس کے اثرات مرتب ہوں لیکن ایران جو کہ جہوری ڈیل کرنے میں کے لیے پوری طرح سے ویلنگ ہے ظاہر ہے اس کے نتیجے میں اس کے ایسٹس جو ہیں جو فریز فنڈز ہیں جو سینکشنز ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں تو اس نے اس معاملے کو ایڈرس کیا ہے پوری طرح سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے وہ تم امام تا لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر ویکلی کیجئے تاکہ اپنے والی اپ ڈیٹ سے آکا رہ سکیں امپورٹن ڈیولپمنٹ ہے ایک تو موساد چیف ڈیویڈ برنیا جو ہیں وہ گزشتہ روز بود کی شام کو امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سلون سے ملے اور امریکی صدر جو بائلن سے ان کی ملاقات کے بارے میں کوئی واضح خبریں نہیں ہیں لیکن ظاہر اگر یہ ہائی ریشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سلون کے ساتھ ان کی ملاقات ضرور ہوئی اس ملاقات میں انہوں نے وائٹ ہاؤس کے اندر واضح طور پر ان تمام تر ایشیوز کو اڈرس کیا ان تمام تر معاملات کو سامنے رکھا جو کہ اسرائیل کی اس وقت ہیں کہ امریکہ ایران کے ساتھ جوری ڈیل نہ کرے دیریکٹر برنیا has long had a pre-scheduled visit for the time the spokesperson says seemingly pre-emptying any possible attempt to tie the tax to the iran nuclear deal کہ ایک پہلے سے ایک scheduled meeting جو ایران اور ایران کے حوالے سے اسرائیلی موساد چیف اور وائٹ ہاؤس کے اندر امریکی نیشن سیکیورٹی ایڈوائزرین کی درمین پہلے سے تہتی اور اس میں ایجنڈا یہی تھا کہ ایران نیوکلیٹ ڈیل کے حوالے سے امریکہ کیا کر رہا ہے اسرائیل کی کیا ڈیمانڈز ہیں اور کیا ہونا چاہیے یہ تمام تر چیزیں اس گفتگو کے اندر ہوئی ہیں اس حوالے سے جو گفتگو سامنے ہے یہ وائٹ ہاؤس کے سپوکس پرسن نے یہ کہا کہ اس معاملے میں اسرائیل اور امریکہ کے جو ties ہیں اس کے حوالے سے close coordination یعنی مزید تعاون بڑھانے اور گہرہ کرنے کے حوالے سے بات ہوئی کچھ اسرائیل کے دیگر security officials بھی موجود ہیں اس میٹنگ کے اندر اسرائیلی officials جو ہیں اس عرصے میں وہ contacts کافی زیادہ تیز کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ اور Europeans کے ساتھ کی کسی بھی دوسرے deal نہ ہو definitely ہم بار بار اس لیس کو repeat کرتے ہیں اس deal کی importance بہت زیادہ ہے یہ deal اگر ہوتی ہے تو سب سے بڑا فائدہ ایران کو South Korea سے 9 billion dollars کے funds release ہو کر ملیں گے وہ funds جو امریکہ نے South Korea کے اندر seize کر رکھے ہیں یہی نہیں دیگر پابندیاں بھی ہٹیں گی آئل sanctions ختم ہوگی بینکنگ sanctions ختم ہوگی global oil market میں ایران اپنا آئل پوری طرح سے produce کر سکے گا اور global oil prices کافی بڑے پیمانے پر متاثر ہوں گی اس سے لیکن یہاں آپ نے یہ چیز سمجھ نہیں ہے کہ آئل کی مارکٹ میں منار کی کس کی ہے کس کی چلتی ہے سعودی اربیہ کی چلتی ہے ریشیا کی چلتی ہے اور ریشیا ایران کا close ally ہے لیکن کسی نہ کسی لیول پر ریشیا influence ہے سعودی اربیہ کی آگے سے کیونکہ پورا گلف ریجن جو آئل ریش ہے جس کی ایک بہت بڑے contribution ہے آئل مارکٹ میں وہ سعودی اربیہ کنٹرول کرتا ہے تو definitely سعودی اربیہ کے مقابلے میں روس ایران کو global oil market میں اس طرح سے defend نہیں کر سکتا جیسے کہ سعودی اربیہ اپنی power منواتا ہے یعنی کہ ہمارے بغیر ہمارے ہی چلنے کے بغیر نظام نہیں چلے گا تو یہ important ویشرفت ہے کہ ایک تو یہ توقعات ماہرین ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر یہ deal ہوتی ہے تو اس کے بڑے انفعائد ہیں لیکن جو خطرات ہیں وہ کیا ہیں خطرات definitely اسرائیل کیلئے یہ ہیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر یہ funds ایران کو ملیں گے پابندیاں ہٹیں گی بنکوں کا انظام ٹھیک ہو جائے گا محشت بہتر ہوگی تو ایران کی وہ proxy war جو پورے middle east کے اندر چل رہی ہے جو سیریا سے لے کر اراک میں لبنان میں اور west bank میں پیلسٹائن میں یمن میں جہاں جہاں بھی ایران کی proxy's ہیں ان کو ایک نئی طاقت مل جائے گی ان کو refuel کیا جائے گا ان کے اندر مزید ایران investment کا کرے گا اور ultimately وہ خطرات امریکہ اسرائیل اور ان کے حامیوں کے لئے ضرور موجود ہیں لیکن جو بائیڈن کے لئے یہ deal بڑی important ہے یہ deal اگر نہیں ہوتی تو امریکی sitting administration جو جو بائیڈن کی ہے وہ اس چیز سے satisfy نہیں ہوں گے کہ ایران weapons کی جانب جا رہا ہے یا نہیں کیونکہ international atomic energy agency جو ہے اس نے latest کچھ عداد و شمار بدھ کے روز جو ہے وہ جاری کیے تھے اور ان عداد و شمار کے اندر کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے quickly رکھ دیتا ہوں اس میں یہ بتایا تھا کہ ایران کے پاس جو stock ہے enriched uranium کا stock سے مراد ایسی purified قسم کی uranium جو کہ بلکل صاف اور شفاف ہے اور وہ اتھیار بنانے کے لئے استعمال ہو سکتی ہے اس کے حوالے سے بتایا تھا کہ 60 فیصد تک purity والی یعنی full level جو ہے weapons grade کا وہ 90 فیصد ہے لیکن ایران 60 فیصد تک purity کے ساتھ شفافیت کے ساتھ والی uranium جو ہے وہ اپنے stocks میں رکھے ہوئے یعنی وہ کسی بھی وقت اس کو 90% تک لے جائے گا اور پھر weapons بنانا شروع کر دے گا اور ultimately پھر ایک mass danger جو ہے جو یونائیٹ سیٹس اور اسرائیل کے لئے ہوگا تو اس حوال سے international atomic energy agency جو یونائیٹڈ نیشن کا ایک واش ڈاغ ہے ایٹمی پروگرام پر نظر رکھنے والا ادارہ اس نے کچھ اعداد و شمار جاری کیے لیکن اس چیز کو ریجکٹ کیا totally ایران نے اس حوالے سے جو ایران کی جو atomic energy association ہے اس کے جو spokesperson ہیں بہروز کمال بھندی انہوں نے جمعات کے روز واضح کیا ہے کہ یہ totally ان غلط بیانیوں کا ایک بار پھر دورایا جانا ہے جو کہ اس سے پہلے عالمی یہ international atomic energy agency کرتا رہا ہے کہ ایران کے پاس اس لیول تک کی uranium enriched موجود ہے انہوں نے یہ واضح کیا کہ اس وقت عالمی میڈیا غلط خبریں رپورٹ کر رہا ہے چیزوں کو صحیح سے کوٹ نہیں کیا جا رہا اور اس وقت غیر ضروری قسم کی چیزیں جو ہیں وہ مندر آم تر لائے جا رہی ہیں صرف اس لیے تاکہ اس وقت ایران کا جو نیوکلر پروگرام ہے جو پیسفل ہے اس کو متاثر کیا جائے ایران پیسفل نیوکلر پروگرام has been the most transparent so far کمال مالوڈی سیڈ امارا جہوری پروگرام پرام ترین ہے پرام طریقے سے چل رہا ہے واضح کیا انہوں نے کہ ان تمام تر اناثر کو اس وقت غلط خبریں رپورٹ کر رہے ہیں اور عالمی ادنہ جو ایٹمی پروگرام پر نظر رکھتا ہے اس کو یہ توقع نہیں ظاہر کرنے چاہیے کہ وہ ایسے انویسٹیگیشنز ایسی انسپیکشنز اس کو کرنے کی اجازت ملے گی جو کہ ہمارے درمیان جوری مائدے کے ہٹ کر رہے ہیں یعنی وہ چیزیں جو تیش ہدہ ہیں ایران اور عالمی باشٹاک کے درمیان انٹرنیشنل آٹمائی کنیجی ایجنسی کے درمیان اس پیرامیٹر کے تحت آپ ہماری چیزیں چیک کر سکتے ہیں لیکن اس سے ہٹ کر آپ نہیں کر سکتے مطلب کچھ ایسے نیوکلئر پلانٹس ہیں جن کی ایکسس ایران نہیں دیتا عالمی ادارہ ایٹمی پروگرام پر نظر رکھنے والے ادارے کو تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ ایک مہم ہے اور ایران اس کو یہ کہتا ہے کہ دیفنیٹلی اس کے پیچھے وہ ایک موو ہے تاکہ باقی پلانٹس کی ایکسس بھی مل سکے عالمی ادارے کو لیکن وہ نہیں ملے گی یہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی چینل کو ضرور سبسکرائب ہی دی اللہ حافظ